اسلام علیکم ناظرین پروگرام اتراز کے ساتھ میں ہوں شاہد نور پروگرام میں بات کریں گے تیس مارچ کے حوالے سے رائیون مارچ کی تیاریاں زور و شور سے تحریک انصاف کی جانب سے جاری ہیں اس وقت حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی چلی جاری ہے حکومت کی جانب سے بھی ریکشن سامنے آ رہا ہے اگرچہ وہ انڈویجول جو حکومتی نمائندگان ہیں ان کی جانب سے آ رہا ہے کچھ ان کے لوگ جو ہیں تحریک انصاف کو ریکشن دکھا رہے ہیں اوورال حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ مارچ نہیں کرنا چاہیے اخلاقی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو جبکہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ یہ مارچ کر کے رہے گی اور جب تک حکومت کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی امیہ نواز شریف صاحب کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ شہر وہ بند نہیں کریں گے اگر حکومت نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو پھر جو بھی انجام ہوگا اس کی ذمہ داری مخمل طور پر حکومت پر ہوگی اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اس کے علاوہ پاک بھارت کشیدگی اور اس وقت جو پاک بھارت تنازیات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کو نئے موڈ نئے رخ مل رہے ہیں نئی اس میں جہتیں کھل رہی ہیں جس طرح کہ بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ انڈس وارٹ ٹریٹی جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہے پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے ایک بہت بڑا آئیشو ہے یقینا یہ جنگ کے مترادف ہوگا اگر پاکستان کا پانی روکا جاتا ہے تو پھر جنگ سے دونوں موالک کو کوئی نہیں روک سکتا اس سارے صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارسہ سٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں معروف تجزیکار رانہ سلمان عارف صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے رزوانہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لانے کے لیے رانہ سلمان صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو اس وقت باہر کشیدگی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے سیاسی جماعتوں میں بھی کشیدگی پائی جا رہی ہے اس وقت حکومت اور خاص طور پر آپوزیشن کی بڑی جماعت ہے تحریک انصاف ان کی کشیدگی جو ہے یہ اروج پر پہنچ رہی ہے پاک بھارت اس وقت کشیدگی کے حوالے سے کم از کم ہماری جو سیاسی جماعتیں ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا کیا کہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارا ملک جو ہے وہ جس کرٹیکل اور جس طرح کی حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ جو مارچ ہے اور اس طرح کی مارچ یا تو یہ ہونا کہ ہم نے پہلے نہیں کی یا اس طرح کا ایکسپریمنٹ ہم پہلے کر نہیں چکے لوگوں کو باہر نہیں لے کے آ چکے بلکل ٹھیک ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے اور وہ دو چار چھے مہینے کے بعد پھر وہ وام اپ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور نئے سے نئے طریقے سے ایک مارچ کو ایک نیا نام دے کے لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ لے آتے ہیں اس ٹائم جو ہے وہ ساری جماعتوں کو اکٹھا ہو کے اور ملک کی طرف سوچنا چاہیے دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف باہر کرنے کے لیے تیار ہے اور آج جو ہے وہ ایک نئی سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ مطلب بھارت جو ہے وہ آپ کا پانی بند کرنے پہ آ رہا ہے تو اس طرح کی سچویشن میں مطلب آپ کی آرمی اور آپ کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس سائٹ پہ لگی ہوئی ہیں اور آپ ایک ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ ایک وزیراعظم کے گھر کے باہر جا کر جو ہے وہ اس طرح کا ایک مارچ کرنا اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جس طرح کی کنڈیشن ہے جس طرح مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اجاگر ہوا ہائلائٹ ہوا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع کو ہمیں کیش کرنا چاہیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک لاحامل بنا کر اس کو انٹرنیشنلی کیسے ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اس کی بات کرنی چاہیے جی بلکل شاہد اس ٹائم تو یونٹی کا ایک لیول ہمیں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک کسی نہ کسی مارچ میں اُلٹی رہیں اس میں سب سے بڑا فیلئر آپ کو اس مارچ میں بیفور دا مارچ آپ کو سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسری تنظیموں نے دوسری بڑی جماعتوں نے بھی وہ ادھر سے بائیکارٹ کر دیا اور ہاتھ اٹھا لیے آج بھی ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی تھوڑی در پہلے جو ہے ایک ٹاک شو میں کائرہ صاحب جو ہے وہ شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹاک ہو رہی تھی اسی سینس میں کہ ان کا ایک تو انوائٹ کرنے کا ان کو جو ہے وہ سٹائل ٹھیک نہیں تھا مطلب آپ ایک مارچ سٹارڈ کرنے کے بعد اس کا اعلان کر دیتے ہیں اس کا پورا سٹریم لائن ایک پلان دے دیتے ہیں اور جب آپ کی میٹنگز میں اور آپ کی مارچ میں ایک یا دو دن رہ جاتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ جو آنا چاہے اس میں جو ہے یہ کوئی ایسی محفل نہیں ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ کس کے کیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ رائیوڈ میں جا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے وہ پرائی مینسٹر آپ کا جو ہے وہ ریزائن دے دے گا اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جی رزوانہ فروغیٰ کیا ہے اور اچیف کیا کریں گے آپ اس رائیوڈ مار سے جس طرح کہ ابھی بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں یہ چیز کلیر کر دوں کہ دیکھیں یہ مارچ یہ جو پنامہ لیس کا ایشو ہے یہ اپریل میں سٹارٹ ہوا تھا اور ہم اس اس ٹائم سے اس کے لیے جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے حل کیا جائے تو ہماری جدو جا ہے تو اپریل سے ہی چل رہی ہے بیچ میں کشمیر کا ایشو سٹارٹ ہو گیا اب بات جیسے انہوں نے کی کہ ہمارا فوکس ہم پاکستان کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ہمیشہ ایک پیچ پہ ہوتی ہیں اب جس طرح پرائم نیسٹر صاحب نے جب اقوام متحدہ جانے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے اور وہ ان سب کا موقف لیتے اور بلکہ اگر possible ہوتا تو وہ اب جس طرح opposition leader ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر وہ جا سکتے تھے اب جو سربراہ مملکت ہوتا ہے یہ initiative اس کے لینے کا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سب کو اکٹھا کر کے اور کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم کال کرتے تو آپ کی خیال میں امران خان جاتے ہیں بلکل definitely جاتے آپ کو بتا ہے کہ جب ایپی ایس کا معاملہ تھا دیکھیں ہمارے issues نہیں نہیں شاید انجرونی معاملات اور ہوتے ہیں جب باہر کا دشمن ہمیں کچھ چیز پہ لڑکارتا ہے تو اس پہ ہم سب ایک ہیں ایک پیچ کے اوپر ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایپی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے ہر چیز کو بلا کے دھنہ ختم کر کے خان صاحب اجلاس میں گئے اور ہم نے ہر طرح سے ساتھ دیا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں اور ہم ان چیزوں کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور یہ بات کسی سے آیا نہیں ہے پنامہ لیکس کو پی ٹی آئی نے نہیں کیے پنامہ لیکس ہوئے اور اس کے بعد آپ بین الاقوامی طور پر دیکھیں کہ اس کا جو بھی ایکشن سامنے آیا آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہم جب کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں کوئی اسے ایکشن لیتے ہیں اس میں ہسٹری کو نہیں دیکھتے وکی لیکس کا کیا ہوا زرداری صاحب کی کرپشن کا کیا ہوا میری پاس نے پنامہ لیکس کا پنامہ لیکس میں آپ نے دیکھا آئیس لینڈ کے صدر کا سیم واقعہ تھا اس میں ان کی وائف کا تھا کہ جی ان کے جو اساسے تھے پاکستان تو وہ ملکہ جہاں پر ہے نارو تک اس کو لیگلائز کیا گیا حکومت کی جانب سے لیکلائز کیا گیا دیکھیں اب اس میں اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ہے ساری کرپشن جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے اب آپ پرائم نیسٹر کے بیانات دیکھ لیں جو بھی ہے ان کے متضاد بیانات ہم نے تو صرف چار سوال ہے ہمارے ہمارے چار سوال ہیں سپریم بورٹ کے احکامات کے مطابق کھلی عدالتوں کا قیام ممل میں لائے جا رہا جہاں تحقیقات کی جائیں گی کیا آپ عدالتوں کو ٹائم نہیں دینا چاہتے عدالتی اگر ورک کرتی ہیں پروپرلی اگر ڈیسیئن سامنے آئے گا جس طرح کہ گلانی صاحب کو گھر جانا پڑا عدالتوں کے قیمات پر اگر مہیاں صاحب بھی گلٹی واقعی ہی ثابت ہوتے ہیں تو ان کو بھی پھر گھر جانا پڑے گا آپ موقع دیں عدالتوں کو نہیں ہم نے موقع دیا ہم نے ایک وہ ٹی آرز آپ کو پتا ہے کہ ٹی آرز بنے آپ یہ اپریل سے لے کے یہ اس کو چھ ماہ گزر گئے ہیں ہم نے ہر طرح سے موقع دیا ہم نے پرائم نیسٹر کو آپ کو پتا ہے کہ کتنی شدومت کے ساتھ وہ پرائم نیسٹر شاہد پارلیمنٹ میں تشریف لائے لیکن جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہمارے صرف چار سوال تھے کہ آپ آ کے ان چار سوالوں کا جواب دے دیں کہ بھئی یہ آپ کی جو دولت ہے یہ باہر کیسے ٹرانسفر ہوئی اور یہ کیا اس کی اوپر ٹیکس دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا پیسے کہاں سے آئے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی جو جس ملک میں خانانی انکالیا جو ہیں وہ جواب دے نہیں تھے ان کا آج تک آپ کو پتا نہیں چلا یہ سربراہ مملکت کی بات ہے پرائم نیسٹر کی بات ہے جو وہ اس میں اور اس میں فرق ہے سب سے پہلے اگر اگر سیکنڈلز آتے ہیں آتے ہیں رائے ہو جاتے ہیں ان پر بات ہوتی ہے نہیں لیکن یہ بہت بڑا سکنڈل ہے آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سکنڈل خان صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے میں کچھ ہے تو آپ ہم سے سٹارٹ کریں اعتصاب اور پرائم نیسٹر نے خود پارلیمنٹ میں کہا کہ بھئی جو بھی ہے آپ میرا اعتصاب کریں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد آپ یہ پانچ چھے مہینے میں جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھ لیں کہ ٹی آرز کے بعد بھی کوئی بات نہیں پانستان تحریک انصاف کے معصومانہ سمپل چار سوال ہیں کیا اتنے واقعی یہ معصومانہ ہیں یا بہت ان میں کامپلیکیشنز ہیں نہیں جی شاید اتنے بھی معصومانہ نہیں ہے اور خان صاحب اتنے بھی معصوم نہیں ہے وہ یوٹرن لینے میں بہت ماہر ہیں اور جیسے مطلب ایک بولر جو ہے وہ پانسر کروانے میں ماہر ہوتا ہے خان صاحب نے بھی جو ہے وہ بہت ساری بولنگز کی ہے اور بہت ساری بیٹنگز کی ہے ان کو ہر چیز کا وہ ایک مکمل کھلاڑی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم نہیں تھا مارچ کا سب سے ایک سینسیبل ایک مطلب ہو کر یہ جب سوچتے ہیں تو یہ ایک ٹائم نہیں تھا بہت اچھی آپ نے بات کی جس طرح کہ اے پی ایس شہادتوں پہ انہوں نے کنٹینر مارچ کو ختم کیا آج کشمیر میں بھی تو شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے بھائی شہادت کیے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ دوسری جماعتوں نے جب ساتھ نہیں دیا تو آپ اس وقت بھی سائٹ پہ ہو سکتے ہیں کہتی ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہون ہے دوسری بات یہ مجھے رزوانہ فروکی صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ ہماری مارچ ہوتی ہے دھرنا ہوتا ہے یا دھرنے کی سیاست ہوتی ہے اس میں مطلب ایک مارچ کو ہم اس کو مارچ کہیں یا کونسٹ کا اس کو جو ہے وہ ایک نام دینا چاہیے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی پہ مطلب ایک رنگہ رنگ تیاریوں ہو رہی ہیں جیسے کسی مطلب مہندی کا فنکشن تیار ہو رہا ہو کہ جناب مہندیاں لگائی جا رہی ہیں ہاتھوں پہ مطلب جو ہے وہ کلر کیے جا رہے ہیں اس طرح کے ریبنز تیار کیے جا رہے ہیں مطلب یہ لڑکیوں کا فنکشن ہے یا ایک مطلب آپ کسی پرائم نیسٹر کے گھر کے آگے جا کے آپ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب لوگوں کے بچوں میں اور نیو جنرنیشن میں کیسا کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں کہ مارچ ایسی ہوتی ہیں مطلب کم از کم کچھ اس چیز کا خیال کریں اور اس میں خان صاحب نے ٹیکسلا والی سیٹ آ رہی ہے اس میں یہ کلیر کٹ اس چیز کا ثبوت مل ہے کہ نیو جنرنیشن خان صاحب سے پیچھے اٹھتی آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی مارچ میں وہ آپ نوجوان کٹھے کر نوجوان نسل کے نام سے وہ آپ ایک مارچ کرتے ہیں اور اس میں اس طرح کے ابھی بھی یہ دیکھ لی جائے گا کہ یہ مارچ ختم ہوگی تو کس کس طریقے کے سکینڈل بائی رائیں گے بلکل ٹھیک ازمان صاحب نے بہت ایسا پوائنٹ ڈھائیا کہ جو بھی ایلیکشن ہیں جس سیٹ پر بھی ایلیکشن ہو رہے ہیں اس میں پاکستان تحریکین صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑھا ہے اس کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر ایسی بات اگر ایسی بات اگر ایسی بات اگر ایسی بات اگر اگر ایسی بات اگر ایسی بات ایسی بات اگر Aymanň مارک اگر ایسی بات ایسی بات اگر دیئے خاصت اگر ایسی بات اگر اگر خسان اگر ماک کرروہeffective خاصف ایسی بات سے جل رہا تھا دوسرا سوال آپ کا یہ ہوا کہ جی کسی کے گھر کے آگے جا کے مارچ کرنا پہلی بات تو یہ کہ وہ گھر نہیں ہے وہ اس کو پرائیم نیسٹر ہاؤس ڈیکلیئر کیا گیا ہے دیکھیں گھر آپ کا ہے یا میرا نہیں میری پاس نہیں رہتے نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں رانہ صاحب آپ مجھے ہر وہ جگہ جہاں پہ انسان رہتا ہے یا بہت سارے انسان رہتے ہیں نہیں تو آپ فارم ہاؤس کہلیں یا اس کا وہ ڈیرہ کہلیں یا دیکھیں میری باس نے آپ کا گھر ہے آپ اپنے گھر کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں آپ کے گھر میں اگر چوکی دار ہے تو اس کے پیسے آپ خود دیتے ہیں نہیں بلکل ٹائم ہے بلکل ٹائم ہے بلکل ٹائم ہے اس کے سرونٹس کو پی کون دیتا ہے بلکل دیکھیں دیکھیں رانہ صاحب اگر اگر ہمارے لوگ مر رہے ہیں جاکے پڑھ رہے ہیں جو پولیس کی آدھی فورس اگر وہ جو ٹیکسپیئر کے پیسے سے اگر ہم پیسے دے رہے ہیں اور وہ پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی پہ معمول ہے نواز شریف کی آپ کسی کی بات ماننی نہیں ہے آپ میری بات سنیں گے تو مانیں گے نا آپ میری بات سنیں گے تو مانیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پورے ملک میں جو آہ جو پولیس ہے اس کی آدھی نفری تو وہاں پہ تینات ہے صرف ان کے سیکیورٹی کے لیے آپ دیکھیں اب کس طرح سے ہمارے ابھی پچھلے دنوں دیکھیں کس طرح سے واقعات ہوئے ہیں کس طرح سے بچوں ماؤس کے ہاتھوں سے بچے چھین چھین کے لے جائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بات میں سنیں گے ہمارے ملک میں انسٹیوشن موجود ہیں میں یہ بات سنیں گے نہیں نہیں بلکہ سنیں گے یہ جمہوریت کا حق ہے یہ جمہوریت کا حق ہے ہم نے ہر دروازہ کھٹکایا ہم ای سی پی بھی گئے ہم نے ٹی او آرز کے لیے بھی کیا ہم نے ہر طرح کا کیا جمہوریت میں آپ کیوں نہیں جاتے اس لیے نہیں جاتے کہ ٹائم ٹیکنگ خان صاحب کہتے ہیں آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں کیا جائیں پارلیمنٹ میں سپیکر جانبدار سپیکر ہے وہاں پہ یہ کہ نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے مائک بند کر دیے جاتے ہیں اور جب آپ کا سپیکر ہی گیا جانبدار نہ ہو تو پھر کیا بات ہے بلکل مہترمہ آپ کا الیکٹر سپیکر ہے جو دوسری دفعہ خان صاحب کی خان صاحب کے کہنے پہ دوبارہ الیکشن کیے گے دوبارہ الیکٹر ابھی تک ستر ہزار ابھی تک ستر ہزار بوٹوں کی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ ان کے وہ کیا تھا اب آپ ایک ایسے بندے کو جب آپ پارلیمنٹ نہ صرف آپ اس کو ایم اینے بنائیں گے جب آپ اس کو سیٹ بنائیں گے ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اگر ہم سپیکر کے سامنے پٹیشن دائے کرتے ہیں وہ ہمانی کینسل ہو جاتی ہے ہم جہاں جاتے یہ ہی ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کا حق ہے آپ اس میں بالکل یہ بات نہیں کر سکتے جب ہم نے ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے ہر طرح کس کیا ہے اب آپ اپنا جمہوری حق یوز کر رہے ہیں صرف ایک جو question میں نے ریس کیا ہے شاید کہ جلسوں میں جلسی ہونے چاہیے نا جلسوں کا ایک طریقہ ہے شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں یا اگر لانگ مارک کی جاتی ہے مجھے ہم یہ بتا دے کہ اس میں نیو جمعیشن میں لڑکیوں کا کام مجھے ہمیں لڑکیوں کا ڈانسنگ پروگرام کا کیا کام ہے یا اس ملک کی 50% ہوا تین کی آبادی ہے اور ہر ہر ماں کی گوت سے ہی ایک بچہ جو سیکھتا ہے نا وہی جا کے آگے کیا سیکھتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ڈانس کریں جو پاکستان میں رہتے ہیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں آپ ادمن کی سیز کو جاغر کرتے ہیں آپ لوجک کی بات کریں میں لوجک کی بات کروں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں آپ بتائیں کہ جس مولک پرائم نیسٹر کا حال یہ ہے کہ اگر بات ہوئی ہے کہ آپ نے بات ماننی نہیں ہے اس پائنٹ پر آنے نہیں ہے یعنی میں آپ کو جب میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو پرائم نیسٹر کر رہے کیا ملک میں بجلی ہے کیا صحت ہے کیا تعلیم ہے کیا صاف پانی مل رہا ہے ہسپٹلز کے حالات آپ جا کے دیکھیں آپ جا کے دیکھیں کہ اس وقت غربت کا ریشو کیا ہے ہم پہ کرزوں کا ریشو کیا ہے ہر پاکستانی پہ ڈیل لاکھ سے زیادہ کبوں مقروض ہو گیا ہے پچھلے تین سالوں میں پچھلے تین سالوں میں جتنے کرنے لیے گئے اور میں یہ پوچھتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے ہر چیز کا ٹارگٹ ہوتا ہے نہیں بلکل ٹارگٹ اس مارچ سے ہمیں کیا اچھیو ہوگا یہ اچھیو ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کم از کم ہم ایک ساتھ کیا وزیراعظم ریزائن کر دیں گے وزیراعظم کو کرنا چاہیے ان کو تو پہلے ہی اخلاقی طور پر جواز ہی نہیں بنتا انہوں نے آپ اسلام بار میں بیٹھے رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے ہیں مجھے یہ صرف یہ وزیراعظم نے نظائم نہیں کیا سائل اگر اس مارس سے وزیراعظم کا جواز ہی نہیں بنتا مہترمہ کسی کی بات تو سن لیں میں کیا بات سن لیں کسی کی بات سننے کا حوصلہ تو رکھے میرے پاس بہت حوصلہ ہے آپ میں حوصلہ ہے میں کوئی نون لیگ سے نہیں ہوں یا میرے ساتھ آپ نے لڑنا شروع کر دی مجھے یہ بتا دیں کہ اتنے ہزاروں کا یا لکھوں کا یا کروڑوں کا جتنے بھی لوگ ہوں گے یا جتنا بھی کروڑ ہوگا وہ تیس کو پتہ لگ جے گا لیکن ایشو یہ ہے شاید کہ اگر یہاں پہ ایسا انسیدنس ہو جاتا ہے جس سے جانوں کا زیاہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کسورور کون ہے اس کا کسورور کون ہوگا آپ کیا کہیں گے یہ گورنمنٹ پر ڈال دیے جائے گورنمنٹ کہہ رہی ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی کوئی سرڈ پارٹن بھی اس چیز سے پائدہ ہوتا 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 ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم آپ کو پرٹیکشن بھی پوری دیتے ہیں آپ کو ہم سیکیورٹی بھی پوری دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا انسیدن ہو جاتا ہے وہ مرے کا کون عوام مرے گی عوام جو ہے وہ سفر کرے گی عوام کی جانوں کا بھی خطرہ ہے پھر عوام ایک وقت بھی نگا لے گی پہ پاکستان سے لوگیں کٹھے کیے جائیں گے ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہوگا عوام کا پرسانے حال کون ہوتا ہے حکومتیں وقت ہوتی ہے اپوزیشن کے پاس اتنی رسپونسیبیلیٹری ہوتی ہے ہم جب جس کو پرائم نیسٹ کی چلتے ہیں دیکھیں آپ کی گولپر جو آ رہے ہیں پروٹیکشن دینا ان کی سیورٹی کا کسی انتظامات کی ہے مجھے یہ تو بتائے نا کیا انتظامات کی ہے اتنے لاکھوں لوگ جو کٹھے کریں گے اور اتنی لمبی مارچ آپ کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ حکومت کا کام ہے حکومت کا کام ہے نہیں وہ اس لیے حکومت کا کام ہے حکومت تو آپ کو منع کر رہی ہے کہ یہ مارچ نہ کریں یہ ٹائم بھی ٹھیک نہیں ہے اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا رستہ بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں دیکھیں ہم نے پروٹیسٹ ہم کیوں ہم کیوں آئے ہیں روٹوں پہ اگر یہی جو چیزیں تھیں وہ پارلیمنٹ میں حل ہو جاتی دیکھیں رانا صاحب بات نہیں ہے تارم قادری صاحب کے ساتھ ہم نے بڑے باتیں کیے تھے خان صاحب نے کہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہوگے کہ جناب دینے مرنے کی قسمیں کھا لی ہیں سیاسی قزن ہے جہاں جائیں گے کٹھے جائیں گے تو آج وہ آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں ہمارا کوئی بھی ساتھ چھوڑ جائے ہم پھر بھی کھڑے ہیں کیونکہ اس وقت اگر صحیح اپوزیشن پارلی کیونکہ میں نہ مانو کی سیاست کرنی ہے ہم نے کسی کی بات مانو کی سیاست ہے میاں صاحب کی ہے سیدھی سی بات ہے انہوں نے کبھی آج نہ کچھ مانا ہے ہم تو انہیں منوانا چاہ رہے ہیں کہ سپیگر صاحب کے پاس جب ریفرنسز جاتے ہیں ہم ریل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں چہانگیر ترین کے خلاف ریفرنسز فارورڈ ہو جاتا ہے لیکن وزیراعظم کے خلاف یا دیگر جو لوگ ان کے خلاف ریفرنس فارورڈ نہیں ہوتا اسے ایک اپریشن ملتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس حسے میں ہیں اور اس چیز کو جب دیکھتے ہیں کہ بائسنس شاید ان کو نظر آتی ہے تو پھر وہ روڈز کا رکھ کرتے ہیں شاید دیکھیں بات یہ ہے کہ میجورٹی کا فائدہ تو فرکے اٹھاتا ہے وہ سیاستدان ہو کوئی بزنس مین ہو یا کسی یونین کا پریزیڈنڈ ہو جس کے پاس یونٹی ہے جس کے پاس پینٹ ہے جس کے پاس مطلب جو ہے وہ لوگ اس کے ساتھ ہیں اس چیز کا فائدہ سب ہی اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ نمبر گیم ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کا الیکٹڈ سپیکر ہے اور وہ آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا وہ ایک پارٹ ہے دیکھیں دھانجلی سے الیکٹ ہونے والے سپیکر کو ہم سپیکر بانتے ہی نہیں ابھی تک ستر ہزار بوٹوں کے بارے میں کوئی کیا تیسرے الیکشن کے بعد یہ گرنٹی ہوگی کہ آپ کہیں گے یہ دھانجلی ہے یا نہیں شاید دیکھیں شکست کو مان لینا بھی بہادری کی بات ہے مطلب کہاں کہاں پہ اگر پی ٹی آئی ون کی ہے تو وہاں پہ دھانجلی نہیں ہوئی جہاں پہ پی ٹی آئی ون نہیں کی مطلب پروپر وہاں پہ دھانجلی ہوئی ہے دیکھیں ہم نے چار ہلکوں کی بات کی تھی چار ہلکے کھلے تو اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے آئے چوتھے ہلکے میں ہی تو آپ کے سپیکر صاحب الگٹ ہوئے نا جی تو ابھی تک وہاں پہ جو ستر ہزار بوٹوں بیس آپ دیں ہوا ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں اس کرپشن کی جو پچھلے پچیس سالوں میں ان دونوں خاندانوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کرپشن کے لیے باہر نکلیں آپ کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے پاناوہ لیکس اس کے لیے پچیس سالی کرپشن کی بات نہیں کی جاری ہے دیکھیں ہم اس وقت پاناوہ لیکس کے لیے نکلیں بلکل ہم پاناوہ لیکس کے لیے نکلیں ہیں اور ہم اس وقت تک کھڑے ہمارے ساتھ کوئی پارٹی چلے نہ چلے آپ اپوزیشن کی پارٹی آتی ہیں نہیں آتی ہیں لیکن ہم اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں آپ نے کچھ انیلیسس کرنی کوشش کی کیا ریزن ہے کیوں سیاسی جماعتیں یقین ہر سیاسی جماعت جو اپوزیشن جماعت ہے وہ حکومت کا احتساب کرنا چاہتی ہے کیوں وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ بات پر ہی آ جاتی ہے چونکہ ان کے دور میں بھی بہت ساری ایشوز تھے جیسے سارے محل کا بہت ساری ایشوز ہیں تو ان کا تو وہی ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ادھر سے جو ہماری انٹیریر منسٹر ہے وہ ان کو فوراں یاد کراتے ہیں کہ اچھا وہ والی بات ہمیشیو کر دیں گے آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی ڈیل ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہاں پہ قادری صاحب کیا ہے قادری صاحب کیوں نہیں آپ کے ساتھ چلے قادری صاحب تو ڈیل نہیں کریں گے جی قادری صاحب کے لیے بھی جو میں نے ابھی تک میڈیا پہ سنا وہ یہی تھا کہ جو تاریخ عظیم صاحب کو بھیجا گیا کینیڈا کے جی وہ جا کے وہاں اس حکومت کو کہیں اور ان کی جو ہے وہ نیشنیلیٹی کینسل کرانے کا اور ان کے ساتھ وہاں پہ بڑا سنا ہے کہ بہت پریشر ڈالا گیا ہے باقی یہ ان کا اپنا ذاتیات ہے قادری صاحب سے نیشنیلیٹی کینیڈین نیشنیلیٹی اگر وہاں سے منظوب ہو بھی جاتی ہے شاہد ان کا ایشو کچھ اور ہے ہمارا ایشو کچھ اور ہے وہ زندہ رہیں گے پاکستان ہی بن جائیں گے میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتی ان کا ایشو مارل ٹاؤن کی جو ہے جو کلنگ ہوئی تھی ان کا ایشو وہ ہے وہ ہمارا بھی ایشو ہے کیونکہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤ ہم اس نہش پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ حضرت علی کا کول ہے نا کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن نانصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہمارے کسی اداروں میں کہیں آپ جائیں غریب کو کہیں انصاف ملتا ہے ہمارے جو عمرہ ہیں وہ عربوں کی لاکھوں کی کرپشن کرتے وہ تو نہیں ہی پکڑے جاتے ایک تین سو روپے یا ہزار بارہ سو کی چوری کرنے والے چور کو ہم پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جو عربوں روپے کی آپ تو باس کے پیگر کی گورنمنٹہ کیا ریفارمز کی ہیں وہاں جوڈیشل سسٹم میں کیا ریفارمز کی گئی ہیں باقی سسٹم میں کیا ریفارمز کی گئی ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو جس طرح پجاب کی پولیس پولیٹسائز ہے ہم نے اپنے پولیس کے نظام کو بہت بے تک کیا ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کراچی سے اگر ایک ٹرک چلتا ہے اور جب وہ پشاور کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس سے نہ تو کوئی رشوت لی جاتی ہے اور نہ کچھ ہوتا ہے وہ راستے میں جتنی دفعہ وہ دیتے ہوئے گزرتے ہیں پشاور کی حدود میں جا کے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی نہیں کوئی رشوت یا اس طرح کی کوئی تو کپک میں ہمیں اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے اس کے علاوہ دیکھیں بہت کلوں پر کام ہو رہا ہے جو جو گورمنٹ سکول تھے ان کو دوبارہ سے ان کو ریو فارم کیا جا رہا ہے دوبارہ سے ان کے اوپر سکولوں کی حد تک کام ہو رہا ہے ابھی لیڈی ریڈنگ ہسپٹل میں نئی مشینری جس میں سکننگ مشین اور دوسری مشینری وہ بھی لائے گئی ہیں ہسپٹل میں بھی کام ہو رہا ہے آپ انفرسٹرکشل کی بات کر رہی ہیں میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں انسٹیوشن کی سسٹم کی جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں غریب کو انصاف نہیں ملتا امیر آدمی کو انصاف مل جاتا ہے ہمارے سٹنگ وزیر کو ہم نے اس کے اوپر مقدمہ چلایا اور اس کو کیا کہتے ہیں جو جو ان کے پاس ہاں ان کو ہم نے پہنچایا تو ہم نے تو مسال کائیں کی ہے اور یہاں تو آپ دیکھ لیں ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں ان کی ویڈیوز چلتی رہی ٹی وی پہ کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا یہاں تو بڑی سے بڑی بات ہو جاتی ہے آج تک کبھی کسی منسٹر نے استفادیا ہے اور دوسری بات کہ ہم نے جب یہ اس کا کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے میڈیا نے دکھایا کہ جو نیون لیگ کے درباری ہیں وہ کس طرح سے آکے کتنی گندی لینگویج میں اور کس طرح سے انہوں نے باتیں شروع کی کوئی گندہ سا دکھا رہا ہے کوئی فورس بن رہی ہے اور پھر وہ کہا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم دشمن کو ماریں گے بلکہ مار ہی ڈالیں گے بھئی ہم آپ اپنے ہی لوگوں کو دشمن کہہ رہے ہیں جب انڈیا کی بات آتی ہے تو نہ ہمارے پرامنسٹر کی زبان کھلتی ہے نہ ہمارے درباریوں کی زبان کھلتی ہے خان صاحب ایک بیان دیتے ہیں تو سارے درباری جا کے تو فوراں جلدی 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 ان کی سوڑی سی اوازمالہ سلو کروا دیں گے تو میں بول لوں نہیں میں بھی تھوڑا سا روکھیں ایک سیکنڈ ان کو بولیں اس میں میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے بہت کچھ ہے اس طرح کی تقریریں چلتی رہتی ہیں اور اس طرح کے فلوسفے ایک پوائنٹ سے انجاد آتے ہیں کم از کم چار سے پانچ گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے بلکل بلکل اس کا بہت کنے کی کچھ ہے کہ انہوں انہی کی باتوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں مطلب میرا کسی کے ساتھ کو تعلق نہیں ہے نہیں لہی لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ دوننک سے میرا کسی کے ساتھ کو تعلق نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ آسپٹالائزیزیشن کو دیکھ لیں اجیکشن کو دیکھ لیں بجلی کو دیکھ لیں گیس کو دیکھ لیں بیروزگاری کو دیکھ لیں یہ ایشو رائٹ ہیں اور یہ ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں آپ اس سے پہلے چلیں جتنے برے حالات اب ہیں جتنے برے حالات اب ہیں پیپلز پارٹی میں چلے جائیں اس میں آ جائیں یا اگلی بھی کوئی بھی اگر گورنمنٹ آئی گی تو میرا نہیں خیال کہ یہ حالات غریب کے خاص طور پر حالات ٹھیک ہوئیں گے اس میں یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہم نے بہت سارا ہمارا ڈیفرنس ہے نون لیک کے ساتھ یہ مجھے بتا دیں کہ جب خان صاحب نکلتے ہیں تو کتنی گاڑییں ہوتی ہیں جب نوازشریف صاحب نکلتے ہیں تو کتنی گاڑییں ہوتی ہیں اور جب خیر سے بلاول صاحب کا جو کافلہ نکلتا ہے تو ان کے ساتھ کتنی گاڑییں ہوتی ہیں اگر میں ملک کو چینج کرنا چاہتا ہوں نئی سیاست لے کے آنا چاہتا ہوں نیو جنریشن میں جو ہے وہ ایک نیا جذبہ لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں پھر کیوں ایک گاڑی پہ نہیں جاتا بغیر سیکیورٹی کے کیوں نہیں جاتا بغیر گارڈز کے کیوں نہیں جاتا بات کرنے میں اور عملی کام کرنے میں بہت زیادہ شاید فرق ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ناؤزباللہ ہمارے ان صحابہ سے کے کمپیرٹیبلی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جب وہ اتنی اتنی بڑی سلطنت میں حکمرانی کرتے تھے ان کے دشمن نہیں تھے کفار نہیں تھے جنگیں نہیں ہوتی تھی ایک منہ میری بات آپ سنیں ان کا کمپیریزن یہ ہوتا تھا ان کا ترازو پکڑنے کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک خچر پہ جا رہے ہیں ایک گدے پہ جا رہے ہیں گھوڑے پہ جا رہے ہیں تو کبھی ملازم کی باری آتی تھی کبھی آپ کی باری آتی تھی یہ ان کا تیین ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیس بیس گاڑیاں خواہ وہ کوئی بھی حکمران ہے خواہ وہ کوئی بھی ایم ایم پی ہے آپ یہ لگائیں جس کے پیچھے آگے گارڈ نہیں ہیں آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں خان صاحب کی بھی بات کرتا ہوں میں نول نی کی بھی بات کرتا ہوں میں بلاول صاحب کی بھی بات کرتا ہوں آپ مجھے پروٹوکل ہٹا آگا دی دکھائیں آپ مجھے یہ بتائیں خان صاحب کے ساتھ ابھی خان صاحب الیکٹڈ ممبر نہیں ہے مطلب وہ کسی سی ایم پی ایم کی سیٹ پہ نہیں آئے تو ابھی بھی آپ کا خان صاحب کے ساتھ بات کرنا مشکل ہے خان صاحب کے ساتھ اپروچ آپ کی جو ہے وہ اسی نہیں ہے کوئی عام بندہ فریاد لے کے چلے جائے مانا کہ ٹھیک ہے جی نواز شریف صاحب ہے جی وہ غلط کام کر رہے ہیں بلاول صاحب جو ہے وہ جی غلط کام کر رہے ہیں فلاں بندہ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں یہ خان صاحب جو ہے وہ بہت ایک نئی سیاست لے کے آ رہے ہیں نیو جنریشن کے ساتھ ایک نیا کانسیپ دینا چاہتے ہیں یہ جی ہر کسی کے ساتھ ملتے ہیں ہر کسی کی فریاد سنتے ہیں یہ کونسٹ آپ کب ختم کریں گی آپ مطلب بات کرتی ہیں کہ ہم نیا پاکستان آئے گا کیسے آپ نے ایسا فرائد دیا ہے کہ ہر عام بندہ آئے جس نے میرے ساتھ فریاد کرنی ہے میرے ساتھ جس کو کام ہے جس نے کوئی کمپلیٹ کرنی ہے تو میرے ساتھ آسانی سے آپ کو بات کرتی ہیں کلچر چینج نہیں ہو رہا آپ صرف نام چینج کرنا چاہتے ہیں اور چینج کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے چلے 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 جنہوں نے پانچ پاچ چھے دس دس بیس سال گورنمنٹ میں وہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے لارنڈری لگا رکھی ہے لوگ آتے ہیں ان کے بہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ نے اپنے سارے سوال کی ہیں مجھے جواب کا موقع دیں جواب کا موقع دیں جواب کا موقع دیں خواب وہ پاکستان کی عوام ہو خواب وہ انڈیا کی عوام ہو ہم انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں بھارت کی بات ہم کر رہے تھے آپ پہلے بھارت کے نہ جائیں میرے جواب تو سن لیں آپ نے سارے سوال کیے میری جواب سن لیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ نہیں کس نے مسگایٹ کیا ہے باس انہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج میں آپ کو بات بتاؤں آپ عام عوام کی بات کر رہی ہیں ہماری ایک کلیک ہے جنرلس ہے وہ خان صاحب کو ملنے کے لیے کہی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اسے دھکے ملیں عام انسان کی تو آپ بات ہی نہ کریں مطلب جس کے بعد ایک میڈیا کا ٹینگ لگا ہوئی ہے اس کو بھی دھکے لیے گئے آپ عام انسان کی بات کر رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کی آنکھوں میں دھولت ہو رہا ہوں یا ٹی وی پر بیٹھ کے کسی میں غلط انفرمیشن دے رہا ہوں آپ اپنی انفرمیشن کو ٹھیک کریں آپ نے نون لیک کا نہیں دیکھا چلے اگر ایک واقعہ ہو گیا میں آپ سے یہ بات کری ہوں ایک واقعہ ہو گیا آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں غلط انفرمیشن دے رہا ہوں دیکھیں میں آپ سے بات کری ہوں آپ نے کہا کہ خان صاحب سے کوئی مل نہیں سکتا تو نہیں مل سکتا مجھے بتائیں ان کے ساتھ کوئی گاڑی نہیں ہوتی پروٹوکول کی ان کے ساتھ کوئی سکیورٹی گاڑ نہیں ہوتی بلکل غلط ہے نواشری صاحب کا حمزہ شہباز کے ساتھ پروٹوکول کا کیا تک بنتا ہے خان صاحب کا نیا پاکستان بنانے کا نعرہ تو خان صاحب کہنا خان صاحب کے ساتھ کچھ نہیں ہے آپ مجھے میڈیا پر دکھا دے کتنی گاڑیاں تھیں آپ مجھے یہ بتائیں کپک کے چیف منسٹر خود سے ڈرائیف کر کے لاہور آئے ہیں عام جہاز پہ سفر کرتے ہیں لائن میں لگے ہوتے ہیں تصویریں ان کی میڈیا خود دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہے کبھی آج تک آپ نے حمزہ شہباز کو یا کسی کو دیکھا ہے خان صاحب کا کوئی پروٹوکول اتنا نہیں ہوتا جتنا شہباز شریف حمزہ شریف اگر چار گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں تو اس میں تو میں کہتی ہوں کہ ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو اگر دو گاڑیاں ہمارے ساتھ ہیں وہ ہارا پروٹوکول کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ذرا سنیں پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ وزیراعظم صاحب جب آ رہے تھے تو ایک غلط روٹ وہ غلط روٹ کے اوپر نکل گئے تو اس کے اوپر انہوں نے وہ ایس پی حسیب کو فوراں موتل کر دیا گیا اور ان کے خلافتے کے کاز شروع ہو گئی اسی طرح کلب چوک پہ لاہور میں وزیراعظم رش میں پھن گئے تو وہ جو ڈی ایس پی تھی محمونہ ان کو جو ہے وہ موتل کر دیا گیا اور تحقیقات شروع ہو گئی کیوں شروع ہوئی ہمارے یہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی 2013 کے آپ اگر دیکھ لیں کہ 14,440 لوگ اگوا ہوئے 6,500 قتل کے واقعات ہوئے اور جرائم کا جو لیول تھا تب تو کوئی ڈی ایس پی اور ایس پی موتل نہیں ہوا نہیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اگر کوئی منسٹر نکلتا ہے تو وہاں پر روٹ نہیں رکھتے نہیں تو اتنے جرائے چیف منسٹر نکلتے ہیں نہیں میں آپ کو وہ کہہ رہے نا میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے ساتھ ہمارے کبھی ایسا کوئی ہوا واقعہ کہ وہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پکے میں گئی ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا وہ روٹ نہیں لگتے چیف منسٹر جب روڑ پہ نکلتے ہیں تو کیا اس روڑ کو عوام کے لیے آپ کے سامنے جو روٹ لگے اور اتنی ڈیٹس ہو گئی ہیں اس کا کیا کریں گیا جبکہ امران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ بات چاہتا ہے روز بند نہیں ہو رہی ہے نہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا چیف منسٹر خود سے ڈرائیف کرتے آتا ہے ہمارا چیف منسٹر کیوں میں کھڑے ہو کے جہاز کے اوپر چڑھتا ہے تو اب آپ کو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے اب اس کی طرف آپ دوسرے کمپیریزن دیکھ لیں کہ ایک طرف بادشاہت ہے ایک طرف بادشاہت ہے سمجھے کہ جو ہمارا چیف منسٹر ہیں وہ پارٹی لیڈر نہیں ہے ہمیں پارٹی لیڈر کی بات کرنی ہے پارٹی لیڈر کو فالو کرتے ہیں لیکن ہم پہلے پرائم منسٹر کی بات کیوں نہ کریں کہ ان کی بادشاہت کی بات کیوں نہ کریں ان کی کرپشن کی بات کیوں نہ کریں آپ لوگ کہتے ہیں پرائم منسٹر پرانے سسٹم کی پیداوار ہیں آپ نے سسٹم بدلنا ہے ان پر بہت سے الیگیشنز ہیں ان پر پانا ملیک سے بخول آپ کے پچیس سال کی کرپشن کا ہے کہ انہیں بات کیا گی جب ان دو جماعتوں نے مل کے ان پچیس سالوں میں تمام اداروں کو کرپٹ کر دیا ہے تمام کہ اب حمزہ شہباز سکول میں جا کے کہتے ہیں حمزہ شہباز کی سوچ دیکھے کہ وہ سکول میں بچوں سے کہہ رہے ہیں بچوں بچوں کرپشن تو ہوتی ہے لیکن یہ تساب ہونا چاہیے آپ کا ایک منسٹر ایکسپریس کے اجاز صاحب کی پروگرام میں کہہ رہا ہے کیوں جی کرپشن پر ان کا حق ہے ہمارا کرپشن پر حق نہیں ہے اب تو کھلے آم آپ کے نونلی کے اس طرح سے باتیں کرنے لگے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو اگر ہم اس چیز پر نکلے ہیں اداروں کا چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ اپنے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جن کے اوپر بہربانیاں کی گئی ہیں اور ادارے ادارے پر اقواد نہیں ہے تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی تو ہم تبدیلی کے لیے ہم کیا کریں میں نے آپ سے ایک بات کی ہم نے ہر دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب انصاف نہیں ملا تو پھر یہ ہمارا جمہوری حق ہے اگر کیا آپ مجھے بتائیں جب انصاف نہیں ہوتا رہا جل سے جلوس کرنا یہ کرنا ہمارا حق ہے نئے پاکستان میں کیا ہوگا ہم کیپی میں ریفارمز لا رہے ہیں ہم نے پلیس کے شعبے کو ٹھیک کیا ہے ہم سکولوں کو بھی بہتر کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری آثورٹی ہے تو ہم کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہمیں فنڈز بھی اس طرح سے نہیں دیے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ کیپی کے ایک اتنا مشکل ترین صبح ہے کہ آئی ڈی پیز ہمیں سب سے زیادہ دہشتگردی کا سامنا ہمیں اس لیے کہ ہمارے جو کیپی کے کے جو سراؤنڈنگ ایریہ ہے سب سے زیادہ دہشتگردی کے وعدات وہاں ہوتی ہیں ہم نے آئی ڈی پیز کو بھی سنبھالا اس کے علاوہ جب اخوان آئے تو کیپی کے کو دوبارہ سے کھڑا کرنا یا ریفارم کرنا یا چینجز کرنا وہ کمپیرٹیبلی میں کہوں گی پنجاب کی بنیزود مشکل ہے ان کی تو پنجاب میں کتنے سالوں سے حکومت ہے انہوں نے کیا کیا ایک لاہور کو یہ بار بار سڑکے اکھاڑکے بنا رہتے ہیں سنبھالا صاحب ٹائم بلکل ختم ہو چکا آپ کے لاس کومنٹس کیا ہوں گے ماننا تو انہوں نے ہے نہیں ہے بہرحال اللہ تعالی یہ ہم نے کیا ماننا ہے اور یہ اگر اپنے کسی نیک مقصد کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں تروازہ کھٹ کھٹانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی دعا یہی ہے کہ کسی بڑے سانے سے یا کسی بڑے انسیڈن سے وہ اس کراؤڈ کو اللہ تعالی بچائے اور خاص طور پر اس وقت ہماری وار کی پوزیشن چل رہی ہے اور بھارت اور پاکستان کے ساتھ الحمدللہ اس چیز میں بھی ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا انڈیا کس طرح کی مرضی سازشیں کر لے یا جس طرح کی مرضی گھرونے جو ہے وہ اپنے منصوبے بنا لے انشاءاللہ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ کی طرف دیکھے گا وہ آنکھیں بھی نکال لی جائیں گی وہ ہاتھ بھی توڑ دی جائیں گے بہت شکریہ آپ کا رضوانہ فارقی صاحب آپ کو بہت شکریہ دشریف لانے کے لیے ناظرین آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی مختلف پوائنٹ آف یو ہے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو اب مارچ کیا جا رہا ہے یہ بروقت نہیں ہے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے عدالتوں کو موقع دینا چاہیے عدالتوں میں بھی اس کی ہیرنگ سیرو ہو چکی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے تمام سیسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی جو خاص طور پر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے رہی کادری صاحب جن سے بہت سیکسپیکٹیشن سی تحریک انصاف کو وہ تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ایک بار سوچنا ضرور چاہیے بران خان صاحب کو کیسا کیوں ہو رہا ہے لیکن دوسری جانب یقیناً جو تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے اسے کوئی نیگٹیو ایجنڈا نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے ملک میں جو کرپشن ہے کم از کم اس پر بات کی جانے چاہیے داروں میں کرپشن ختم ہوگی تو ہی ملک آگے بڑھے گا پروگرام سے فیل وقت اتنا ہی شاید نور کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان